موسیقی لوگ ڈاؤن کے دوران جہاں دیش کے تمام کاروبار ٹھپ پڑے ہیں وہیں کچھ لوگ ورک فروم ہوم کر رہے ہیں لیکن کچھ ایسی فیکٹرییاں ہیں جو ورک فروم ہوم بھی نہیں کر سکتی ایسے میں ان کو خاصا نقصان جھیلنا پڑ رہا ہے ان میں سے ایک فیکٹری ہے بیر بنانے کی بیر بلانٹس کو لے کر حال ہی میں خبر سامنے آئی ہے جس نے سبی کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے آپ کو بتا دیں کہ ہزاروں لیٹر فریش بیر نالے میں بہائی گئی ہے پہلے یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ یہ خبر جھوٹی ہے فیک ہے لیکن آپ کو بتا دیں یہ خبر بلکل سچ ہے ایسا سچ میں ہوا ہے لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ ایسا کیا ہوا آخر کار جو دلی انسیار میں ایک لاکھ لیٹر سے زیادہ فریش بیر فیک نہیں پڑی غور طلب ہے کہ لوگ ڈاؤن کے دوران بیر کمپنیا سرکار سے ویدیشوں کی طرح ہوم ڈیلیوری کرنے کی اجازت مانگ رہی تھی بیر کی لیکن یہ اجازت انہیں سرکار سے نہیں ملی بیر کی ہوم ڈیلیوری کی اجازت نہ ملنے کے چلتے پلانٹس کے مالکوں نے ایک لاکھ لیٹر بیر پانی میں بھا دی اب ایسا انہوں نے غصے میں تو نہیں کیا ہوگا چلیے اس کے پیچھے کا ریزن بتاتے ہیں اس کے پیچھے کی وجہ یہ ہے کہ جو بیر پلانٹس میں رکھی جاتی ہے وہ بوتلوں میں پیک نہیں ہے اور بوتل میں پیک نہیں ہے اس لیے اسے پلانٹ کے اندر احتیاط کے طور پر ایک صحیح تاپمان پر رکھا جاتا ہے جس کے لیے بڑی بڑی مشینیں لگائی جاتی ہیں جنہیں چلانے کے لیے بجلی کی آوشکتہ ہوتی ہے اور نہ صرف بجلی کی آوشکتہ ہوتی ہے بلکہ اس پورے پلانٹ کی مونیٹرنگ کے لیے مین پاور کی ضرورت ہوتی ہے ان لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کی دیکھریک کر سکیں آپ کو بتانے کی تقریباً 40 دن کا لوگ ڈاؤن چل رہا ہے جس کے چلتے لوگ کام پر نہیں جا سکتے اس کے چلتے پلانٹ کے مالکوں نے سرگار سے گوہار لگائی تھی کہ سرکار بیئر کی ہوم ڈیلیوری کا آرڈر پاس کرے لیکن سرکار نے وہ آرڈر پاس نہیں کیا جس کے چلتے اب یہ مہنگا پڑ رہا ہے کہ اس بیئر کو سیف رکھا جائے اس بیئر کو ٹھیک رکھا جائے مہینے دو مہینے تک اس پوری بیئر کو سنبھال کے رکھنا بہت مہنگا پڑنے والا تھا سو اسی کے چلتے پلانٹ کے مالکوں نے یہی سوچا کہ اب ایک لاکھ لیٹر جو بیئر ہے اسے بہا دیا جائے اسی میں فائدہ ہے یہ مہین کارن تھا جس کارن اتنی بڑی تعداد میں بیئر کو بہا دیا گیا آپ کی اس پورے مدے پر کیا رائے ہیں ہمیں ضرور بتائیں اسی طرح کی تازہ ترین خوبروں سے ویڈو رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں تاکہ آپ تک پہنچتا رہے ہمارا ہر لیٹسٹ اپ ڈیٹ